موسیقی نمسکار دوستو میں کاشف علی ایک بار پھر لے کر آیا ہوں آپ کے سامنے ٹیکنالوجی سے جڑی وہ سب باتیں جو آپ آج تک نہیں جانتے وہ فیکٹس جو آج تک آپ نے صرف نہیں سنے ہوں گے جی ہاں ایسی کچھ چیزیں جو نئے نئے ٹیکنالوجی آتی رہتی ہیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں گیجٹس نئے نئے موبائل اپلیکیشنز یہ سب لانچ ہوتا رہتا ہے میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں لیکن ایسے کچھ فیکٹس ہیں جو آپ نہیں جانتے ہوں آج میں آپ کو ان فیکٹس سے روبہ رو کراؤں گا جو عموما ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے ہوتا رہتا ہے ہم چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن ہمیں وہ چیز معلوم نہیں ہوتی آج میں اسی سے آپ کو بتاؤں گا کہ آخر یہ کیا ہے ان کے فیکٹس کیا ہیں آپ بھی سن کر چونک جائیں گے جی ہاں شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا فائر فاکس براؤزر کے بارے میں فائر فاکس براؤزر ہم اور آپ استعمال کرتے ہیں ہم نے اور آپ نے دیکھا ہوگا خوب اچھے سے ہم لوگ جب کمپیٹر استعمال کرتے ہیں اس پر ٹیپ کھولتے ہیں فائر فاکس تو اس کا مطلب میں آپ کو بتاؤں گا لال پانڈا جو مکھے روپ سے اگر ہم بات کریں ہمارے اور دکشل پسچمی چین کا مول نواسی ہے فائر فاکس براؤزر کے لوگوں میں آپ جو دیکھتے ہیں جو اس کو لوگو بنا ہوا ہے اس کے واسطوں میں وہ ایک لومڑی نہیں ہے بلکہ ایک لال پانڈا ہے عموما ہمیں دیکھ کے اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک لومڑی نمہ ہے لیکن وہ ایک لال پانڈا ہے انگریزی میں لال پانڈا کو فائر فاکس کہتے ہیں اسی لئے اس براؤزر کا نام اس لال پانڈا کے نام پر فائر فاکس رکھا گیا ہے جی ہاں اس فیکس کو سن کر آپ چونک گئے ہوں گے لیکن یہی اس کی حقیقت ہے چلی آگے بڑھتے ہیں اگر ہم بات کریں ایپل کے لوگو کی تو آپ نے ذاتر ایپل کے بارے میں کون نہیں جانتا چاہیں بچہ ہو تقنیق سے جڑا کوئی بھی بڑا ہو جو ان سب معاملے میں نظر بنائے رکھتا ہے ایپل کے بارے میں کون نہیں جانتا ایپل کے آئر فونز کون نہیں جانتا تو عموما لوگوں کو یہ ذہن میں آتا ہے کہ اس کا لوگو جو ہم دیکھتے ہیں آدھا تھوڑا سا سیب جو ہے اس کا کٹا ہوا ہے وہ آخر کونسپٹ کس کا ہے کہاں سے آیا ہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سر عصاق نیوٹن نے زاہر سی بات ہے میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں نیوٹن کا کیونکہ ایپل کا لوگو کی خوجنوں نہیں کی تھی کیونکہ جب وہ ایک پیل کے نیچے بیٹے تھے اور ان کے سر پر ایک ایپل گرہ تھا تو زاہر سی بات ہے کہ وہ لوگو کا کونسپٹ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نیوٹن کے سر ہی باندھا جائے گا بارہال ہم آگے بڑھتے ہیں گوگل کے کالیفورنیا ہیڈکوارٹر کی بارے میں بتاؤں گا میں آپ کو گوگل ہم رات دن ہم اور آپ گوگل پر نئی چیزیں سرچ کرتے رہتے ہیں نئی چیزیں ہمارے آپ کے سامنے ہوتی رہتی ہیں ہم گوگل پر ایک ایک چیز کو سرچ کرتے ہیں لیکن آج میں آپ کو گوگل کے کالیفورنیا ہیڈکوارٹر کے گارڈن کے گھانس کے بارے میں بتا نہ جا رہا ہوں کہ ان کی جو اگائی ہوئی گھانس کو کسی مشین سے نہیں کاٹتے ہیں یہ وہاں کی کمپنی کا ایک رول ہے بلکہ اس گھانس کو بکریوں کو چرائی جاتی ہے یہ کمپنی کے وہاں پر کہا گیا ہے کہ جو گارڈن میں جو گھانس اکتی ہے وہ اس کو کاٹی نہ جائے بلکہ بکریوں کو چرائی جائے اب ہم بات کریں گے مائکرو سوفٹ کے سنستحاپک بل گیٹس کے کے بارے میں ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ مائکرو سوفٹ کے بل گیٹس ظاہر سی بات ہے مالک بل گیٹس کو کون نہیں جانتا دنیا کے سب سے امیر آدمی اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو کالیج سے باہر نکال دیے گئے تھے جی ہاں یہ ایک حقیقت ہے اور ایک کالیج سے باہر نکلا ہوا بندہ پوری دنیا میں راج کر رہا ہے فیلال اب ہم آگے کی طرف پڑھ رہے ہیں کہ اب بل گیٹس کے گھر کی بات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ ان کے گھر کا ڈیزائن ایک میسنگ ٹوش کمپیوٹر کے دوارہ کی گئی تھی یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت اہم جانکاریاں ہیں جو آپ کو شاید نہیں معلوم اب میں آپ کو بتاؤں گا رو بوٹ رو بوٹ کا شبد چیک شبد رو بوٹا سے بنایا گیا ایک چیک شبد ہے رو بوٹا اس سے بنایا گیا ہے جس کا جو معنی ہے زبردستی کروایا گیا ہے کام یا مزدور سن کر آپ حیرت نے پڑ گیا ہوں گے رو بوٹ کا جو ورڈ ہے چیک شبد سے لیا گیا ہے رو بوٹا اور جس کے معنی ہیں زبردستی کام کروایا گیا یا مزدور اب ہم آگے کی طرف بڑھنا ہے سی ڈی اور کمپیک ڈس اندر سے باہر کی اور بچتی ہے جبکہ ریکارڈنگ کرتے سمیں وہ الٹی دشا میں کام کرتی ہے یہ ایک حقیقت ہے یہ آپ نے شاید آج تک نہیں سنا ہوگا آپ ایک بٹکوائن کو ٹرانزیکشن یا بھکتان کے لیے مجبور نہیں کر سکتے ہیں یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ بٹکوائن کا جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے اس کو لے کر آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے اب آپ جیسے طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گا روزانہ کمپیوٹر چلانے والے ویکسی کے بارے میں ہم اور آپ نے دیکھا ہے کہ عموما ہم اور آپ جو ہیں روزانہ کمپیوٹر چلاتے ہیں لیکن ہم اور آپ کتنی بار پلکیں جھپکتے ہیں یہ بھی اپنے آپ میں ایک الگ طریقے کی سوال ہے کہ جب انسان کمپیوٹر چلاتا ہے تو کتنی بار اس کی پلکیں جھپکتے ہیں ایک منٹ میں ہم سات بار پلکیں جھپکتے ہیں کمپیوٹر چلانے والا ویکسی جبکہ سامانیے ویکسی ایک منٹ میں بیس بار پلکوں کو جھپکاتا ہے یعنی کمپیوٹر چلاتے وقت ویکسی سات بار ایک منٹ میں پلکیں جھپکاتا ہے اور جو نارمل ویکٹی ہوتا ہے جو بینہ کمپیٹر کے کہیں ہوتا ہے تو وہ بیس بار اپنی پل کے جبکاتا ہے یعنی کتنی فرق ہو جاتا ہے ہمارا کمپیٹر کے اور عام طریقے سے میں رہنے میں وہیں اگر ہم آگے کی طرف بڑھیں ویسیار کے بارے میں جی ہاں ویسیار ہم نے دیکھا ہے کہ گزرے زمانے کی بات ہے کہ جب ایک کالی کرے کے کیسٹ آتی تھی وہ ویسیار میں لگتی تھی اور پورے رشتہ دار اکھٹا ہو کر ان کو دیکھا کرتے تھے محلے کے لوگ اکھٹا ہو کر دیکھا کرتے تھے لیکن اب آپ کو بتاؤں گا کہ ویسیار انیس سو چھپن میں بنایا گیا تھا اور ایک پیانو کے آکار کا تھا یعنی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیانو کتنا بڑا آکار کا ہوتا ہے اس کے برابر سب سے پہلا جو ہے ویسیار بنایا گیا تھا اب میں آگے کی طرف بڑھنا ہوں کہ جس طریقے سے ٹائپسٹ کی ایک عوصت کام کے دن ایک ٹائپسٹ کی انگلیاں پورے دن میں بارہ دشملہ چھے مائلز یعنی کی بیس کلومیٹر سے زیادہ کا سفر تیہ کرتی ہیں یعنی آپ ذرا سوچئے انگلیاں جو ہم ٹائپ کرتے ہیں وہ عوصتن یعنی بیس کلومیٹر تک کا سفر تیہ کر لیتی ہیں جتنا آدمی ٹائپ کرتا ہے وہیں اب میں آگے کی طرف بتا رہا ہوں آپ کو کہ سب سے پہلی الارم گھڑی چار بچ کر صبح کے چار بجے ہی بچتی تھی جی ہاں اور تیس نوامبر کو کمپیوٹر سیکیورٹی ڈے منایا جاتا ہے یہ بھی آپ نوٹ کر سکتے ہیں بہت اہم جانکاری ہے عمومن بچوں کے کوشنز یہ پوچھ لیا جاتا ہے کہ کمپیوٹر سیکیورٹی ڈے کب منایا جاتا ہے تو تیس نوامبر کو کمپیوٹر سیکیورٹی ڈے منایا جاتا ہے ریڈیو کو پچاس لاکھ تک لوگوں تک پہنچانے میں قریب تیرہ سال کا وقت لگا جی ہاں ریڈیو کو پچاس لاکھ لوگوں تک 38 سال کا ماف کیجئے وقت لگا اور پھر وہیں ٹیلی ویزن کو پچاس لاکھ لوگوں تک پہنچانے میں تیرہ سال کا وقت لگا وہیں آئی پوٹ کو پچاس لاکھ لوگوں تک پہنچانے میں صرف تین سال کا وقت لگا دیکھیں کتنا فرق ہے ریڈیو کو کتنا وقت لگا پھر اس کے بعد ٹیلی ویزن کو پچاس لاکھ لوگوں تیرہ سال کا وقت لگا وہیں آئی پاڈ نے تین سال میں پچاس لاکھ لوگوں تک اپنی پہنچ بنا لی وہیں اگر ہم آپ کے بات کریں آگے کی طرف کہ سب سے پہلے بنائے گئے کیمرے سے فوٹو لینے کے لیے اس کے سامنے آٹھ گھنٹے تک لگاتار بیٹھنا پڑتا تھا جی ہاں یہ ایک حقیقت ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ پہلے کیمرے کے سامنے انسان کو فوٹو لینے کے لیے آٹھ گھنٹے بیٹھنا پڑتا تھا تب جا کر اس کا فوٹو لیا جاتا تھا وہیں اگر ہم بات کریں کہ الیکٹرک چیئر کا وشکار یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا اہم سوال ہو جاتا ہے مومن لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے الیکٹرک چیئر کا وشکار ایک ڈینٹس تھے الفرائیڈ ساؤتھوک نے کیا تھا یہ بچے نوٹ کر سکتے ہیں ہماری اس ویڈیو کے ذریعے کہ الیکٹرک چیئر کا وشکار ایک ڈینٹسٹ الفرائیڈ ساؤتھوک نے کیا تھا وہیں اب میں آگے کی طرف بتا رہا ہوں آپ کو اگلا کے پی این جی جو فائل ہوتی ہیں ان کے جو اس کے روپ میں جو بولا جاتا ہے پنگ کے روپ میں بولا جاتا ہے اور ساتھی ساتھ جو ایک بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ چین میں ایک سکائپ جس کے ذریعے ہم لوگ پوری دنیا میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں اسکائپ پر پڑتی بند لگا ہوا ہے چین میں اسکائپ کا استعمال نہیں ہوتا ہے وہیں اگر ہم بات کریں اگلے اس کی فیکٹس کی طرف کی تو الاسکا امریکہ کا ایک ماتر ایسا راجے ہے جو ٹریڈیشنال انگلیش اوٹی کی بورٹ کی ایک ہی پنگتی روپ سے ٹائپ کیا جاتا ہے وہیں ایپل ٹو کی بات کر رہا ہوں میں اگلے فیکٹس کی کہ ایپل ٹو کو جب لانچ کیا گیا تو اس میں صرف پانچ ایم بی ہارڈ ڈرائیب دی گئی تھی یہ ایک فیکٹ ہے جب شروعات میں ایپل ٹو جب لانچ ہوا وہیں سامانی طور پر اگر ہم بات کریں عام آدمی ایک سکرین موبائل کو ایک پیپر کے مقابلے دس پرسائے ادھک تیزی سے پڑتا ہے وہیں اگر ہم بات کریں اگلی لائنیکس میں سب سے ادھک لوگ پر یہ ورجن اوبنتو ہے اور شب اوبنتو ایک افریقی شبد میں تمہاری وجہ سے ہوں سے آتا ہے یہ فیکٹس ہیں اور ساتھی ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سن 1932 میں ایک پروفیسر آگست ڈوارک نے ایک کی بورڈ ڈوارک کی بورڈ بنایا تھا جو مانک کی بورڈ سے بہتر کے لیے بنایا گیا تھا یعنی یہ اور آخر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈاؤ انگل ورڈ نے سب سے پہلے 1964 میں لکڑی سے کمپیوٹر ماوس بنایا تھا یہ وہ فیکٹس ہیں جو شاید آپ نہیں جانتے تھے ٹیکنالوجی سے جوڑے میں نے آپ کو بتایا آپ کو کیسے لگے یہ اپنی رائے کمین باکس میں ضرور دیں ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دیکھتے ہیں میں نے نیچ ناہیٹک نم negotiating نمسکٹ موسیقی